اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعقل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں انٹرنیشنل پاوریش اسٹرالج ایرل نیٹوکیٹ ہوں جیسے کہ معلوم ہو گا کہ اچھلے سال دو ہزار تئیس میں میں نے ایک پیشنگوئی تقریباً اگست میں تقریباً کی تھی میں نے کہا تھا کہ جو دو ہزار تئیس کا سورج گرہن ہے جو اٹھائیس اکتوبر کا ہوگا اور دو ہزار تئیس میں جو چودہ اکتوبر کو چاند گرہن ہوگا اور تیس اکتوبر کو راہو ہوگی تو ٹرانسٹ کرے گا تو اس کے بڑے بورے اثرات ہوں گے اور دو ہزار چوبیس میں جس پہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ زلزے بھی آئیں گے جنگیں بھی ہوں گی اور سلاب بھی آئیں گے اسمانی فضائی جو ہے میں نے کہا تھا کچھ حادثات بھی دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں بجلیوں گھر گرنا فصلوں کا تباہ ہونا بارشیں توفان یہ ساری چیزیں اور دو ہزار چوبیس کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی کہ دو ہزار چوبیس جو ہے یہ اس ڈیجٹس کو کاؤن کرے دو دو چار دو چار تو آٹ بنتا ہے اور آٹ کا ڈیجٹس کو میں نے علم اعداد کے حوالے سے کہا تھا کہ لڑائی اور جھگڑے کا گھر بنتا ہے اور اس سال کا یہ بھی میں نے پہلے آپ کو واضح رہے کہ میں نے کہا تھا کہ اس سال جو ہے کا جو سیارہ ہے بادشاہ سیارہ وہ مریخ ہے اور مریخ کا یہ سال اور مریخ بھی لڑائی جنگ اور جدل کے لیے ہوتا ہے تو خیر یہ تو میں نے باتیں کی اور آپ کو آٹھ جو کیا کہتے ہیں اپریل کو سورج گرہے ہوا اور وہ بھی برج حمل کا مہینہ چل رہا تھا ایریس کا چوتھا مہینہ اس کا بھی منگلوچ جو ہے وہ کہتے ہیں پلینٹ ہے اور آٹھ جو ہے وہ جھگڑے کا یہ بھی میں نے کہا تھا تو میں نے کہا کہ اچھی یہ باتیں نہیں ہیں لیکن ایک بات اور بھی میں آپ بتاؤں کہ ایران نے جو میزائل اٹیک کیے اور دو سو زیادہ میزائل پھیکے اور اس میں مختلف قسم کے جو تھے میزائل اور ٹکنالوجی یوز ہوئی اور اگر ڈیٹ کو گور کیا جائے چودہ چار دوہزار چوبیس ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو وہ بھی آٹھ بنتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اتفاق ہے دوہزار چوبیس کا بھی آٹھ اور آٹھ اپریل کو سورج گرین اور وہی مریخ کے مہینے میں اور یہ جو اٹیک کیا ان کے ایکشن کا ریاکشن جواب دیا گیا اور ایران نے دیا براہ ٹھوک کے جواب دیا اسرائیل کو اور وہ ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو وہ آٹھ بنتا ہے تو آٹھ کے ڈیجٹس پہ یہ کام تو ڈل گیا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لڑائی ہے آٹھ کے ڈیجٹس پہ ہاں جو میزائلز رہے ہیں تو یہ اب کیا اس کا جواب اسرائیل سے نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے ہاں ایک بات ذرکی تھی کہ ساتھ طریقوں اگر کوئی کانفرنس بیٹھ جاتی سلامتی کونسل تو کوئی ایسی گفتگو ہوتی دو سائٹ پہ آٹھ طریقوں اگر کوئی ڈیٹھ بیٹھ گئی سلامتی کونسل جیسے سترہ سترہ ہو کر بیٹھ گئی تو نو بجے گا ہوئی منگل کا ہے لینے اگر سولہ سولہ کو بیٹھتی ہے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ آٹھ ہے کوئی لڑائی بڑھے گی کم نہیں ہوگی تو ایک نمبر تین نمبر دو نمبر پانچ نمبر ان میں اگر کوئی ڈیٹ آتی ہے کوئی سولہ صفائی کی اسلامتی کونسل بیٹھ گئی کوئی فیصلہ کرے تو لڑائی ختم ہوگی اگر وہ ڈیجٹ کاؤنٹ ہو کے آٹھ یا نو بن جائے تمہیں ایک بات بتا دوں کہ لڑائی مہینہ دو مہینہ اور لمبی ہو سکتی ہے اور جس میں خطے تک ہی لڑائی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تھرڈ ورلڈ بھار کی طرف آپ چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے لیکن اس میں زیادہ جو نقصان ہے وہ اسرائیل کو اور امریکہ کو میں دیکھتا ہوں اب میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سال کا جو بات ساس سیارہ تھا وہ میں نے کہا تھا مریخ ہے اور یہ بھی یا رکھیں اگر برد یہ حمل کو بھی دیکھیں تو علیف آئین لا مور یہ والے اور بار بار میں نے ایک بات کی تھی کہ علیف اور آئین والے ممالک جس میں احرانستان ہے جس میں ایران ہے جس میں انڈیا ہے جس میں امریکہ ہے جس میں اسٹریلیا ہے جس میں اسرائیل ہے جس میں انلینڈ ہے تو اگر یہ لڑائی کی طرف جائیں گے تو یہ لڑائی کل کے پرگرام میں میں نے ایک بات کی تھی کہ شکتی یوگ لگ رہا ہے جس میں علیف آئین والے جو ممالک ہوں یا لوگ ہوں تو وہ پاور پکڑیں گے جوش پکڑیں گے تو ایران نے تو اپنا جوش دکھایا ازرائیل نے دکھایا امریکہ بھی وہ ازرائیل کے حوالے سے کہہ دے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں انگلینڈ نے یہ کہہ دیا کہ ہم فضاء میں جو گمبارٹمنٹ ہوگی اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے اس طرح کی بات تھی یعنی انہوں نے لڑائی والی بات بھی کی لیکن اس طرح کی بات ہے تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے مجودہ صورتحال میں جو آٹھ کے ڈجٹ پہ یہ لڑائی ہوئی ہے جو ایران نے جو بیجے ہیں ازرائیل بیکے ہیں بڑی دو سو سے زیادہ تعداد میں تو ظاہر ہے ازرائیل بھی اس کا ریاکشن دیں گے پھر ایک بات بور بتا دوں یہ جو آٹھ کو معاملہ ہوا ہے اگر ازرائیل نے واقعی اٹیک کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو میزائل ہیں ہو سکتا ہے جو ایران ہیں وہ آٹھ سو میزائل بھیگ دیں نو سو بھیگ دیں کیونکہ ڈجٹ آٹھ اور نو کا چل رہا ہے ایک خطرناک ڈجٹ ہے لیکن یہ لڑائی دو مہینے تک یہ جا سکتی ہے اور عید کے بعد انہوں نے ایران نے عید کے بعد جو ہے یہ مزائل بے کے انہوں نے اپنی دیاری بھی تھی اور ان کی بھی ایجنسیز کافی سٹرونگ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹارگٹ بلکل ٹھیک گئے ہیں گو کہ انہوں نے کسی کو جانی مقصان نہیں دیا گو کہ ازرائیل کی طرف سے اگر ہم غور کریں تو فلسطین کے انہوں نے جینوسائیڈ کیا ادھر کوئی بچی زخمی ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہے یہ نہیں کہ انسانیت کو مارا ہے ایسی بات ہے دوسری چیز اگر ہم غور کریں تو ایران میں بہت بڑی طبیل لڑائی بھی لڑی تھی اگر آپ کو یاد کریں نوے کی دہائی میں پچھلی صدی میں ایراک سے اور تو وہ کمسٹر ہے یہ بھی یہاں دکھیں بات کہ ایران کی کانسلیٹ میں جو تھی وہاں پہ جو مزائل گرا تھا اگر وہ ایران جواب نہ دیتا میں نے پہلے سے کہا تھا تو ایران کی جو حیبت ہے اور جو دب دبا ہے دنیا میں وہ ختم ہو جاتا دوسرے جو آپ دیا اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہیں وہ سادات ہوتے ہیں اور وہ تو اتنی چاند دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاد بھی جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شہید ہونا بھی جانتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان میں سب سے بڑی افضلیت یہی ہے کہ اگر وہ ان کو کوئی شہید مر بھی جائے تو وہ شہید کلاتے ہیں تو خیر ایک ایسی بات ہے لیکن اب ہم اگلی طرف چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے بار پر پہلے بھی کہا تھا کہ ڈالنڈ جے ٹرمپ جو ہیں ان کو بھی شکتی یوگ لگ چکا ہے اور وہ یہ دیکھ دیجئے گا کہ وہ جی جائیں گے اور ڈالنڈ جے ٹرمپ ابھی آپ میں بیان سنا انہوں نے کہا تھا اگر میں ہوتا تو میں یہ لڑائی ہونے نہ دیتا کیونکہ کچھ غلطیاں اسرائیل کی حکومت کی کمزوریاں ہیں اور ایران کبھی حملہ نہ کرتا اگر میں ہوتا تو دیکھیں ان کی ایک پوزیٹیف سوچ بھی رہی اچھا اب اگر ہم آئے تو جوڑن پہ بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں کبھی میں گیا تھا جوڑن میں نے کہا تھا وہاں کے لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے وہ جوڑن میں گیا تو انہوں نے بہت پیار میں کہا کیوں کرتے ہیں اس وقت جو جنرل جاؤرک شہیب جو تھے انہوں نے فوج بھیجی تھی اور جو بھی ان کی کوئی مشکلات تھیں وہ جو ہے حل ہوئی اور وہ ہم پیار کرتا ہے آج مسلمانوں کو اگر ہم گھور کریں تو کافی جو ہیں مغرب کے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دبیں جو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ ضرور لڑائی جگڑے کی طرف ہے اور مسلم امہ کٹی ہو کے بیٹھے گی اگلے مہینے کوئی نہ کوئی شیخ ہینڈ کی طرف جانا چاہیں گے ساٹھ فیصد جو ہیں ممالک چاہیں گے کہ لڑائی بڑھے چالیس فیصد سٹرونگ ممالک چاہیں گے لڑائی نہ بڑھے لیکن اس مہینے لڑائی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگلے مہینے سے کوئی شانتی امن دکھائی دیتا ہے بات شروع ہوگی یہ نہیں کہ اگلے مہینے سیسوائے ہو جائیں گے حد دم ختم کے صفحے جھنڈے نکلیں گے نہیں آرگومنٹ ہوں گے بات چلے گی لیکن خیر باتیں تو یہ سختی ہیں اللہ خیر کرے ہمارے ملک پاکستان ہو پوری عالمی سلام ہو بلکہ پوری انسانیہ سب آپس میں محبت پیدا کرے دنیا بجے اپنے ہاتھ سے بنائی چیزیں اپنے ہاتھ سے انہیں تباہ کر لینا اللہ خیر جو ہے ہمارے پوری دنیا پہ غیم فرمائے باقی پاکستان کا جو کردار ہوگا سوڑی آریبیا کا جو کردار ہوگا جو چائنہ کا ہوگا وہ ترکیہ کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ امن کی طرف رہیں لیکن کبھی کوئی ٹائم آ گیا کوئی سخت تو میں سمجھتا ہوں پھر تمہارے موسلمان ایک صفحے آپ کو دکھائی دیں گے جی اب آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں ساتھ سوہیل دیٹو بڑھ دو چاروں میں سو اٹھاسی آئیم ستارکنیو بزنس ہاؤ ویل کمی چھاہیم اور سیکسس این نیو باق یہ ہے کہ اسمان بیٹے اگلے سالسی سے گوٹ فور یو اندہ سر دوسرا ہے سر رانہ ساجید 59 97 5 سٹار ورگو بندہ ہے بٹنے سے سٹار دلو اچھا بیٹا دلو کے نام سے ہی ہیں اور آپ کا یہ سال اگر سیٹمبر سے بہتر ہوگا اندہ ممتاز ہے والدہ ناہید ہیں دس بارہ انیس سو 99 شادی کب ہوگی میرا بیٹا اس سال چانس ہے آپ کا 50% اگلے سال انشاءاللہ ہو چکی ہوگی اچھا جی سر میرا نام محمد عثمان ہے امی کلسون بی بی ہیں اور اس سال باہد کے ملک جا پاؤں گا یا نہیں دیکھو میرا بیٹا دوہزار دو یہ سال آپ کا اہم ہے چلے گئے ٹھیک ہے پین چار سال ڈلے ہو جائیں گے جنید احمد ہے والدہ افشین ڈیٹ آف برد چوہبیس ساتھ 98 شادی کب ہوگی بیٹا اس سال اللہ کے حکم سے شادی ہوگی آج کی اچھی بات وہ یہی ہے کہ میں اپنے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہوں گا کہ مسلمانوں کا صدقہ دیں اور دوسرا عمران خان کا صدقہ دیں جو عمران خان کو چاہتے ہیں دو رقق نماز خوف بھی پڑھیں جو میں پہلے کہتا رہا کہ پوری دنیا میں امن آئے اور پوری دنیا کے لیے یا اللہ یا سلام یا مومن پڑھیں اللہ پا آپ کا حامی و ناصر ہو امیش ازاد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ